شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو سرا پر رحمت ہے اور جس نے ہمیں صدا اور جزا سے نوازنا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ وزوان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر ناظرین آج پاکستان کی معاشیت کے لیے ایک بہت بڑا دن تھا اور یہ اس حساب سے تھا کہ تقریباً پیتیس سال کے بعد سعودی عرب کا ایک بہت بڑا وفت اور بہت بڑے اوفیشلز بشمول ان کے وزیر خارجہ وہ پاکستان تشریف لائے ہیں اور پاکستان کی معاشیت کے لیے ان کا آنا ایک بڑی خوشائن بات سمجھی جا رہی ہے اس وقت ناظرین صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں آج ایس آئی ایف سی کا اجلاس ہوا تھا ایپ ایکس کمیٹی کا جس اجلاس کے فوراں آفیس میں ایک پریس بریفنگ کا احتمام کیا گیا جس پریس بریفنگ کے اندر سعودی عرب کے وزیر خارجہ وہ موجود تھے پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق دار موجود تھے اور اس میں سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری کے لیے اہم اعلانات کیے یہ سب کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم جانتے رہیں گے ساتھ آپ کو میں ایک اور اپ ڈیٹ یہ بھی دینا جاؤں گا کہ رابل پنڈی کے اندر آرمی چیف کی صدارت میں کور کمانڈر کانفرنس کا بھی احتمام کیا گیا تو اس سب معاملات کے اوپر بات کرتے رہیں گے کروس کسٹن کرتے رہیں گے میرے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف انکر منیر محمد صاحب بڑے اچھے صحافی ہیں بڑے بیلاگ تفسرے کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم منیر صاحب کیسے ہیں آپ والیکم السلام علیکم رزان شاہ صاحب آپ کو بھی اور آپ کے تمام تر دیکھنے والے بیوش کو السلام ہوگی والیکم السلام منیر صاحب آج بڑا ایک تاریخی دن گردانہ جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بتائیں گے آپ ذرا ہمیں کہ کیا یہ ایس ایس کیا ہے اس کے بارے میں پہلے آپ ہمیں بریف کر دیں اور پھر یہ بتائیں کہ یہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان پاکستان تشریف لائے ہیں تو وہ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور پاکستان کی معاشیت کو وہ کیا دینا چاہتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک باریک آپ کو میں یہ بھی آپ سے جانا گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں ڈیٹیل میں پہلے یہ سمجھائیں کہ یہ ایس آئی ایس سی کیا ہے تاکہ عوام کو بہتر سمجھ آئے بہت شکریہ آپ نے موقع دیا کیونکہ بڑا اہم طوپک ہے بہت سے لوگ ایس آئی ایف سی کا یہ بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کیا ہے اور اہم طوپے لوگوں نے یہ ٹرمینالوجی سننے ہی نہیں تھی تو سب سے پہلے ایس آئی ایف سی بیسیکلی ایک سپیشل فورم بنایا گیا جس کا سب سے بڑا واحد مقصد یہ ہے کہ انویسمنٹ وہ پاکستان میں لائے جائے اس کے قیام بھی ضرورت کیوں پڑی اور یہ دورے سے بڑا تعلق بھی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے سعودی ولی ایف محمد بن سلمان پاکستان جب تشریف لائے تھے اور اس وقت پاکستان میں انہوں نے بہت سے معاہدوں کا اعلان کیا انویسمنٹس کا اعلان کیا اور اس کے کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ تمام پر معاہدے محض اس کے بعد محمد بن سلمان ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں اور وہاں پہ کئی گناہ زیادہ انویسمنٹ کا اعلان کرتے ہیں اور وہاں پہ عملی طور پر نے دیکھا کہ باقاعدہ انویسمنٹ اور پروجیکٹس لگتے ہوئی نظر ہے ایسا ہی ایف سی کا قیام اس لی کیا گیا کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں جب ڈیل کرتی ہیں تو حکومتوں کا ڈیل کرنا حکومتیں جب تک ہوتی ہیں تب تک وہ ڈیل رہتی ہے اور جیسی حکومت قتم ہوتی ہے تو وہ حکومت کی ڈیل آپ سمجھیں کہ نل انوائی تصمی کی جاتی ہے اگلی حکومت اس کو انڈورس نہیں کرتی اور پھر اس میں رکاوات کے باپڑے سارے ایشیوز آتے ہیں آپ نے سی پیک کے معاملے میں بھی دیکھا کہ جب حکومت بدلتی ہے تو پالیسی بدلتی ہے اس کے بعد یہ کوشش کی گئی کہ ایک ایسا فورم بنایا جائے جس میں یہ تاثر ملے کہ یہ کوئی حکومت رہیں یہ ریاست ڈیل کر رہی ہے جس میں ریاست کے تمام تک عام سکون اس کا حصہ ہوں اس میں آرمی چیف اس پورے فورم میں ایک بڑا قلیدی کردار ادا کرتے ہیں پاکستان کو دیگر ریاست ادارے اس میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں پولٹیشنز ہوتے ہیں تو یہ ایک یقین دھیانی کرائی جاتی ہے کہ اب آپ سے کوئی دور حاضر کی حکومت نہیں بلکہ ریاست ڈیل کر رہی ہے اور جب ریاست ڈیل کرتی ہے تو پھر وہ واپد نبھائے جاتے ہیں تو بدلہ سے ایس آئی ایف سی مطلب ان کو یہ سمجھانے کے لئے ایس آئی ایف سی کا جو ہے نا وہ عمل میں لائے گیا قیام کہ دنیا کو یہ واضح پیغام دے دیا جائے کہ سرمایہ کاری کی خالی ہماری حکومت ہی جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے اگر کوئی ملک سرمایہ سرمایہ کاری پاکستان میں کرتا ہے بلکہ اس کی انویسٹمنٹ ہماری تمام ادارے اور ہمارے جو ہے تمام اسٹیٹ اس کی گارنٹی دیتی ہے کہ آپ ادھر انویسٹمنٹ کریں اور اپنا جو ہے ادھر سرمایہ لائیں اور اس کے مثال بھی دیتا ہے شاہ صاحب کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب دوہزار اٹھارہ سے پہلے ایک حکومت تھی اس نے کچھ معایدے کی آپ کو یاد ہے کہ پنجاب میں اوریلائن کرین کے معایدے ہوئے پھر صبحی سطح پہ کچھ معایدے ہوئے پھر وفا کی سطح پہ کچھ معایدے ہوئے اس کے بعد ایک حکومت اس نے تمام معایدے کو تبدیل کیا ایپی پیس کے حوالے سے بہت سارے معایدے ہوئے تھے ان میں ردو بدل کی گئی سی پیک کے معایدوں میں ایک بات پھر سے اس میں ردو بدل کی گئی تو بیسیکلی یہ جو فورم ہے یہ بنایا ہے اس لیے گیا تاکہ حکومت چاہیں بدل جائیں لیکن اس کے اندر کوئی بڑی تبدیلی اس حد تک نہ ہے کہ وہ پروجیکٹ تابطل کا شکار ہو جائیں ایک اچھا انیشیتے ہوئے اور جب آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں سولہ ماہ کی جب حکومت مکہ ہوئی تھی یہ بات تہہ ہو چکی تھی کہ پاکستان کا اگلا جو سفر ہوگا وہ ایسی ای ایف سی کی امبریلہ تیار ہوگا اور اس میں ایک ایسی حکومت ہوگی جو ایسی ای ایف سی کے ساتھ ایک میچل کارڈینیشن اور کورپریشن کے ساتھ تمام تر ریاستی معاملات کو چلانے میں امامن کردار ادا کرے گی مضب بیشے کے لیے دو سال تین سال کا پلان ہے مضب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جس طرح تمام ترقی آفتہ ملک جو ہے وہ ایک پالیسی کے اوپر رہتے ہیں حکومتیں ان کی تبدیل ہوتی رہتی ہیں پولیٹیکل لیکن ان کی پالیسی وہی رہتی ہے اور ان کے ماہدے بھی وہی رہتے ہیں اور اسے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک حکومت جانے کے بعد دوسرے ماہدوں کو اون کرتی ہے تو اب آپ دیکھیں آج بڑا ایک تاریخی لمحہدہ جب پیتس سال کے بعد تقریباً سعودی عرب کا ایک اتنا عالی ستائی وفت پاکستان آیا اور اس میں شہزادہ فیصل بن فرحان وزیر خارجہ جو سعودی عرب کے ہیں انہوں نے بڑا مصبت پرغام دیا انہوں نے بڑا اس کو سراہ ہے کہ انہیں پاکستان آ کر بہت اچھا لگا مہمان نوازی اچھی لگی اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہمیں ایس آئی ایف سی کے بارے میں بریف کیا گیا ہے یہ ایس آئی ایف سی جو ہے نا ان کو اس کے اندر ایک اٹرکشن نظر آتی ہے اور اس کے اندر انہیں محفوظ سرمایہ کاری کا بھی نظر آتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ پاکستان کے بہت بڑی کامیابی ہے تو اب آپ یہ سمجھائیں کہ سعودی عرب پاکستان میں جو انویسٹ کرنے جا رہا ہے اس کے لیے دیکھیں سعودی عرب کے پاس اس وقت ان کو کانکنی زرات ٹھیک ہے توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی گئی ہے تو آپ کو کیا نظر آتا ہے ان کا انٹرسٹ بھی اس کے اندر نظر آ رہا ہے جس طرح انہیں صاحب کہہ دیا ہے اچھا شاہ صاحب اس کا ایک سیاسی پس منظر بھی ہے میرے گا بتانا انتہائی ضروری ہے میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ مسلمی نون کے کچھ دوست ہیں وہ اس کو مسلمی نون کی بڑی کامیابی بتا رہے ہیں اور ایک تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جب سب کچھ بس شہباز صاحب جو ملاقات کر کے آئے ہیں وہ اس ملاقات کے بعد بس کچھ جادور سا ہوا ہے اور یہ ملاقات کے بعد اتنی بڑی پیشکت ہو گئی ہے ایک چیز جو ابھی آپ نے بھی کہی کہ گالباً پیترس سال بعد اتنا بڑا وقت آیا میں یہ بات تھوڑا آپ سے مازد کے ساتھ بڑے عدد کے ساتھ اقتلاف کروں گا سعودی ولی پاکستان آئے تھے محمد بن سلمان اس وقت اس وقت کے وزیراعظم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا ان کے ساتھ ایک گاڑی میں وہ سفر کیا اور وہ منازد پوری دنیا میں دیکھے گئے اور اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ تھا اور آپ کو پتا ہے کہ اصل سعودی عرب کی اگر آپ جو سسٹم کو دیکھیں ہیں جو سیاسی نظام کو دیکھیں تو وہاں پہ محمد بن سلمان اگر وہاں پہ وہ کوئی چیز کہہ دیتے ہیں تو وہ چیز گورنمنٹ وہ کرنی ہی کرنی ہے ہوں کی ہم کو کابینہ سے پروفل لینے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ کھاں ہاں ہو جاتا ہے تو محمد بن سلمان کا دورہ میں آج اگینز بات کو ریپیٹ کروں گا کہ وہ اس سے بڑا دورہ تھا اور اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو باقاعدہ ان ٹرمز اف نمبرز یہ بات کی گئی تھی کہ سعودی عرب کتنی کتنی سرمایہ کاری کس کس مد میں کرتا نظر آئے گا میرا خیالہ کہ اس وقت دیکھیں وہ ابھی ٹائم تھوڑا ہوتا ہے ہم موجودہ کے اوپر بات کریں وہ تو چلے ایک ہو گیا اس کے اندر ہو سکتا ہے اس طرح پاکستان جی اس طرح اس طرح پاکستان کی تیاری نہیں تھی اب ہم موجودہ کے اوپر بات کر لیں نظر آکے اب موجودہ کو اب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس کے سمرات اس ایس ای ایف سی کے اوپر جو اب عمل درامت شروع ہو گیا ہے اور اب ہمارے دوست ممالک جو ہے وہ ہمارے ساتھ سربائے کاری کرنے پر آمادہ ہو رہے ہیں تو اس کے سمرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عوام کے اوپر اس کے کیا سمرات اس کے اوپر ایک تاثر یہ ہے کہ گشتر چند ہفتوں میں کوئی ڈیولپنٹ ہوئی ہے میں پہلے اس کو نگیٹ کر دوں یہ چھے آٹھ ماہ سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا اور اگریسیف طور پر ڈام ہو رہا تھا اور آپ کی جو ملٹی لیڈرشپ ہے اور جو اس میں عام ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ اس میں ایک کام کر رہے تھے انہوں نے سارا پریم وقت تیار کر رکھا تھا اور اسی کے تحت ایک دورہ شہباز صریف صاحب کا پلان ہوا اور اسی پلان کے تحت یہ دورہ سرودی عرب کا ہمیں ہوتا وہ نظر آ رہا ہے ایک اچھا ہی شکر ہے اور میرے کیال سے اس میں سائی ایف سی کو سائی ایف سی کے تمام در ارکان کو سویل ملٹی لیڈرشپ کو سب کو ہمارے بات دینی چاہئے کہ ایک کامیاب دورہ ہوا لیکن اس سے اور بھی بہت کچھ نکالا جا سکتا ہے اور یہ وقت بتائے گا کہ اس میں آگے چل کے کیا پیشن کنی لیکن دو تین چیزیں خوش آئند ہیں کہ جو وقت آیا اور جو مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ مناظر یقینی طور پر قابل ستائش ہیں قابل تعریف ہیں اور اس کا کریڈٹ بلکل دینا چاہیے بس دعا یہ ہے کہ یہ منصوبے یہ طورے ملک کی انٹرنل پولیٹکس کی بیٹھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک ڈیویلپنٹ اور بھی ابھی یہ ہوئی ہے کہ سعودی عرب کے ماون وزیر دفاع ایک اہم دورے پر میجر جنرل طلال عبداللہ وہ ایک اہم دورے پر پاکستان آ رہے ہیں اور ان کی آرمی چیف کے ساتھ بھی ملاقات ہیں تو اس کو آپ کس نظر میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سعودی عرب کے اس وفت سے کیا تعلق ہے شاہ صاحب یہ تو کافی کلیر ہے کہ آج بھی جو دورہ ہوا سے جو سب سے اہم ملاقات ہوئی وہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقات تھی سید آسمانی صاحب کے ساتھ ملاقات تھی اور وہی سب سے اہم ملاقات تھی اور اگر آپ آج کی دن کے آرمی چیف کی شیڈیول کو دیکھیں تو کور کمانڈر کانفرنس تھی پھر ایک اشتماعی جو میٹنگ ہوئی جو سارے سائی ایف سی کے ارکام کی میٹنگ تھی اس میں بھی وہ شامل تھے پھر ایک سپیشل میٹنگ ہوئی اس میں بھی اس میں تو وہ definitely تھے اور پھر ایک آنے وال دنوں میں جو میٹنگ ہونی ہیں وہ ساری میٹنگ اس کو لیڈ بھی کریں گے تو میری کال سے کبھی evident ہے کہ میٹنگ کہاں پہ ہو رہی ہیں اور کیوں ہو رہی ہیں اور اس میں due credit کس کو جانا چاہیے اور میری کال سے اس کا due credit ہے اس کو وہ دینا چاہیے آج جو ہے وہ آرمی چیف جنرل آسم مریر صاحب کی طرف سے کی جہرے صدارت دو سو چوتیسویں کور کمانڈر کانفرنس کا بھی نکاب کیا گیا اور اس کانفرنس کے اندر دہشت گردوں کو کسی بھی جگہ فال ہونے سے رکنے کی حکمت امڈی بھی جو ہے وہ اتیار کرنے کا کھا گیا اور اس کے اندر اس بات کا بھی الان کیا گیا کہ پاکستان کی افواج کو پاکستان کی مصلح افواج کو قوم کی مکمل حمایت بھی حاصل ہے تو یہ تمام چیزیں جو پیرنل اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک اچھا محول ایک اچھا پلیٹ فارم کریئٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو یہ سوال اٹھتے ہیں کہ ملک کے اندر دہشت گردی کا بھی ہے آپ کے بارڈرز کا بھی جو ہے وہ فلٹریشن ہوتی ہے اور در سے بھی دہشت گرد آتے ہیں تو یہ جو آرمی نے ایک بیک اپ دیا ہے پاکستان کے معاشی حالات کو اس کے اوپر آپ کیا ٹیک آپ کا ہے اس کے اوپر بتایا شاہ صاحب اس وقت آپ کو پتایا کہ سارا ہی بیک اپ ہے اس حکومت کے پاس بھی اگر یہ بیک اپ نہ ہو تو یہ حکومت دو کھنٹے سا روائیب نہ کر سکے اور فائننشلی تو سارے سارے کے سارے معاملہ آپ کو پتایا کہ اس وقت کس طریقے سے چل رہے ہیں چلائے جا رہے ہیں اور میرے خاص سے اس میں ایک اچھا سائن ہے کہ جیسے جیسے ہی چیز ڈیولپ ہوگی سٹرون ہوتی چلے جائے گی ایک علامیہ تو آپ نے وہ پڑھ کے بتا دیا جو اوفیشل علامیہ دیا گیا اس کور کمانڈر کانفرنس کا لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کور کمانڈر کانفرنس کی انتہائی اہمیت ہے ان حالات میں کور کمانڈر کانفرنس کا ہونا اس میں جو ڈسکشنز ہوئی ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جو بتائی گئے ہیں اس سے کئی زیادہ ہوئی ہیں اس میں انٹرنل پاکستان کے معاملات کو بھی دیکھا گیا پولٹیکس کو بھی دیکھا گیا سردی معاملات کو بھی دیکھا گیا امن و امان کی صورتال جو ایک بڑا چیلنج ہے اس کے اوپر بہت گہرا ڈسکشن ہوا پاکستان کو معاشی جو چیلنجز ہیں میرے اکال سے جو سب سے بڑا چیلنج ہے معاشی چیلنجز کا ہے اس کے لئے کیا کچھ کرنا ہے اس کا روڈمیپ کیا ہے اس سال میں کیا کچھ ہوگا کیا آداب ہوں گے یہ سارے چیزوں کو ڈسکس کیا گیا اور میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ایک بڑا اہم دن تھا آج اگر آپ پاکستان کے ادبار سے دیکھیں تو اتہائی عام دن اگر آپ آرمی چیف جنرل آسیم مونیر صاحب کے آج کی سکیچول کو دیکھیں تو انتہائی عام دن کیونکہ ملٹیپل میٹنگز تھی ان کی ملٹیپل جگہ پہ انہیں جانا تھا سارے اہم ماملات تھے اور کمانڈر کانفرنس ان کے بغیر ہونی سکتی دی SIFC کا اجلاس ان کے بغیر ہونی سکتا تھا جو سعودی عرب سے جو وقت آیا ان کی جو میٹنگ بھی بنا وہ بھی اس کے بغیر ان کے بغیر ہونا تقریبا نام ان کے اندار تو آپ پتہ چل رہا ہے کہ ایکچولی اس کو گورنمنٹ کس انداز سے چل رہی ہے اور میرے کی حال سے I'm maybe wrong آج ہم بہت سے لوگ آئی بھی تو یہ جو SIFC کا جو فورم ہے میرے خیال سے یہ کتنا ضبردست فورم بن چکا ہے کہ اس سے آپ کا جو ٹرسٹ ہے وہ قائم رہے گا ٹرسٹ بھی قائم رہے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ SIFC کی شکل پہ ایک ایسا پلیٹ فارم دے دیا گیا ہے جو آگے آنے والی حکومتوں کو کے لیے بھی بڑا ایک موثر پلیٹ فارم ثابت ہوگا ایک چیلنج نہیں تھے اگر تھے تو میں نے نہیں دیکھا لیکن جو سارے سارا جو شو لیڈ کیا وہ اسالدار صاحب نہیں کیا اسالدار صاحب بطور وزیر خارجہ صحیح ان کا ایک رول نہیں وہ تو وہ تو ویسے بھی جب وزیر خارجہ ون ٹو ون ہوں گے تو ظاہری بات دونوں طرف خارجہ ہوں گے نا وہ جہاں وہاں پر وہاں پر جہاں پر وزارت خزانہ کا کام ہوگا وہاں پر وہ آئیں گے نا لیکن اگر ملیر صاحب اگر فوران آفیس کے در سنی ہے نا فوران آفیس کے اندر جب میٹنگ ہوگی تو اس کو ظاہری وزیر خارجہ ہی اس کو لیڈ کریں گے میں میں شاید اس موقع پہ وزیر خزانہ کی طرف سے کچھ سنا چاہتا رہا ہوں تو نہیں ہے کہ وہ کہیں پر بیٹھ آنا چاہیے بلکل آنا چاہیے ان کو آنا پڑے گا نا یہاں پر سوال ہے پاکستان کا چاہیے حلیم خان صاحب کو بھی آنا چاہیے اور انہیں باتانا چاہیے جو نشکاری ہو رہی ہے کتنی عام کتنا عام معاملہ ہے کیونکہ علیم نرزہ پرگرام کا ہمارے وقت ختم ہوتا ناظرین آپ نے گفتگو سنی اور تمام باتوں سے سب کی ہماری بھی ہم جو انکرز ہیں جو ہمارے ساتھ پرگرام میں مہمان آتے ہیں ان سب کی بھی تمام اداروں کی اور ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان اس معاشی بہران سے بھی نکلے اس سیاسی بہران سے بھی نکلے اور ایک ٹریک پہ ایسا چڑھے کہ ہمیں ہماری اگلی نسلوں کا مستقبل بھی سیف ہو اپنے ہوسٹ عزوان شاہ کو دیجئے اجازت پاکستان زندہ بات